اسلام علیکم میرا نام ہے نگینہ سابر حسین میں آج ایکنومکس کا پہلا لیکچر اپلوڈ کر رہی ہوں آپ کے لئے ایکو فور زیرو تھری کا اس کا یہ پہلا لیکچر انٹروڈکشن کا لیکچر ہے اس میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کورس ہے کو ایکنومکس ہے اس کی کیا ہوتی ہے اس کی میجر برانچیز ہوتی ہیں اس میں یہ یاد کرنے والا شورٹ کورسٹن میں آ سکتا ہے میں اس کا پیپر دے چکی ہوں اور میرا اے پلس گریٹ آیا ہے مائکرو ایکنومکس اور دوسری برانچ کیا ہے میکرو ایکنومکس ان دونوں کے آپ کو ڈیفینیشن آنی چاہیے جو میکرو ایکنومکس ہے اس میں ہم ایکنومکس کا ڈیٹیل میں مطالعہ کرتے ہیں framework for the study of the determinates movements of such key economic variables جیسے unemployment, inflation, interest rate, exchange rate, productivity and growth, government budget اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں جس طرح بے روزگاری آگئی، قیمتوں کا بڑھ جانا، انفلیشن آگئی government کی policies جو کیا کرتی ہیں ایکنومی پر اثر انداز ہوتی ہے ان سب کا مجموعی مطالعہ ہم میکرو میں کرتے ہیں اب اس کے کچھ objective ہیں اس کے کیا objective ہیں کی objective اس کے یہ ہیں کہ why کی ایکنومکس variables are all their present levels ان کے present levels کیا ہیں ان کے pores and cores کیا ہیں trade کے ان کے classes کیا ہیں یہ آپ objective دیکھ لیجئے کہ یہ outlines ہیں آپ کی جو آپ full یعنی کہ اس book میں پڑھیں گے اس کے بعد ہم main economic کی definition پہ آ جاتے ہیں the word economic comes from a creek word economic کا جو لفظ ہے یہ creek word سے آیا ہے جس کا کیا مطلب ہے one whole one whole manage a household ایک ایسا انسان یا member جو ایک پورے گھر کو manage کرتا ہے اگر ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو ملک کا جو بادشاہ ہے یعنی کہ جو prime minister ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ملک کو اور گھر میں ایک اور گھر کو manage کرتی ہے اس کے بعد اس کے principles of economics economics کے کیا principles ہیں جیسے گھر کے چلانے کے کچھ اصول ہوتے ہیں who will work گھر میں بھی کوئی ایک member work کرتا ہے تو ملک میں بھی دیکھا جاتا ہے who will work what goods and how many of them should be produced کون سی چیزیں پیدا کرنی ہیں اور کون سی پیدا کرنی چاہیے what resources should be used in production کون سے resources resources کیا ہوتے ہیں ہماری بجلی ہمارے raw material ٹھیک ہے ہمارے technology جو جو چیزیں ہم نے وہ یعنی کہ کون سے resources ہمیں استعمال کرنے چاہیے یہ main ہے یہ mcqs کے لحاظ سے بھی main ہے at what price should the goods be sold اور کس قیمت پہ چیز کو کیا چیز پیدا کرنے کون سے resources use کرنے اور کس قیمت پہ بیچنی ہے جو جو میری ٹک لگے ہوئے ہیں یہ important ہیں آپ بھی نشان لگا لیں society and scares resources اب کیا ہر انسان کی بہت زیادہ یا محتود unlimited کیا ہیں اس کی wants ہیں خواہشات ہیں یہ کن resources کیا ہیں limited ہیں اس لیے انسان کو اس طرح کی planning کرنے چاہیے کہ وہ اپنے resources سے اپنی خواہشات کو پوری کر سکے اس کے پاس economy is the study of how society manage its scarce resources یعنی کہ economics کیا ہے ایک ایسی study ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم نے اپنے resources کے مطابق اپنی wants کو کس طرح fulfill کرنا اور کس طرح manage کرنا ہے تو how people make decisions کیسے لوگ فیصلے کرتے ہیں how people interact with each other ایک دوسرے سے people لوگ interact کیسے کرتے ہیں the forces and the forces and trends that affect how the economy as a whole works کون سے ایسے یعنی کہ وہ ہیں forces ہیں کون سے ایسی طاقتیں ہیں کون سے ایسے points ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں کہ economic way as a whole work کرنا چاہیے آپ کو اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبکرائب کریں انشاءاللہ میں اس کی تمام لیکچر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی شکریہ موسیقی